اس ڈی آر ایف کا مسئلہ میں کافی بہت باہر آپ تک جو ہے پہنچا چکا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری جو جمہو کشمیر سرکار ہے گورنر ستیپال ملک جی کے انترگرد جمہو ڈویزن کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیوں کیا جاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ہمیں نوکری دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن کم سے کم ایک بار ان کی بات تو سن لیں ان سے ایک بار مل تو لیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیر سے جو بچے ہیں ایس ڈی آر ایف کے ایسپائرنٹس وہ سبھی مل بھی چکے ہیں گورنر صاحب کو لیکن ان لوگوں سے ان لوگوں کا ابھی تک ایک باری بھی ملنا نہیں ہو پایا گورنر صاحب سے تاکہ یہ اپنی بات ان تک رکھیں راجش کیا کہنا چاہو گے آپ ایک بار پھر سے ہم آپ سے بات کریں کافی بار ہم یہ آواز آپ کی اٹھا چکے ہیں اور شاید پچھلی بار جب انہوں نے آواز اٹھائی تھی تو آپ لوگوں کو کنٹیکٹ بھی کیا گیا کیا پوری بات ہوئی تھی تب سے بتائیے سب سے پہلے میں جے کے میڈیا کا سواگت کرتا ہوں اور سر اس سے زیادہ سواگت میں آپ کا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارا ساتھ آج تک پورا دیا ہے ہمارا جو مجھے جو فون آیا ہوا ہے راج بھون سے مجھے ناو اپریل کو فون آیا تھا کہ گورنر صاحب آپ کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں بہت زیادہ کمپلینٹیں ہیں بہت زیادہ پرابلم ہیں آپ کے بی جے کمار جی کے ساتھ سیکٹریٹ میں جا کے ملو اس کے بعد ہم میں سارے کینیڈیٹ کو لے کے سیکٹریٹ چلے گیا سیکٹریٹ میں کے وی جے کمار جی وہاں پہ نہیں تھے ان کا سیکٹری ملا ان سے بات کی پوری فائل اس کو پیش کی کسر اسے سی بات ہے ہمارے جو بچے ہیں جو بچے آوریج ہو چکے ہیں اس میں ہوم گارڈ کے بھی آتے ہیں ایس پیوز بھی آتے ہیں اب ہماری ایج تو اٹھائی سال سے اوپر ہو چکی ہے اب ہم کسی میں بھی بھرتی نہیں ہو سکتے ہیں انہوں نے ہمیں جو گورنر صاحب کا جو پرائیویٹ سیکٹریٹ تھا انہوں نے بولا کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کا وہاں پہ امتیاز اسمائل کر کے ایس ایس پی ہے آپ ان سے ملو آپ دو دن کے بعد آؤں انہیں پرچی پر لکھے دیا کہ آپ ان سے ملو دو دن کے بعد پھر ہم سارا پورا گروپ جا کے وہاں پہ امتیاز صاحب کے مطلب سیکنڈ فلور میں ان کا لاسٹ میں ان کا جو ریزیڈنس ہے وہاں پہ گئے لیکن بولا نہیں وہ کشمیر چلے گئے لیکن دوک کی بات یہ ہے کہ کشمیر کے بچے جو یہاں جمہو میں آئے ہم سے ملے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ گورنر صاحب ہم سے مل چکا اور انہوں نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ آپ کا کام میں الیکشن ہونے کے بعد یہ الیکشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کا یہ شاٹ آؤٹ کروں گا میں کروا دوں گا یہ میرا نارمل کام ہے ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ ان سے ملے ہیں یا نہیں ملے اس چیز کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دوک اس بات کا ہے کہ اگر ان سے ملے تو جمہو کے ہم اتنے سر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی پہلا پروٹیسٹ ہم نے جمہو کے بچوں نے اگست کے مہینے اگست اینڈنگ میں میں نے پہ پروٹیسٹ جمہو میں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے کیونکہ ویکنسی جو ٹوٹل انہوں نے شو کی تھی لاس ٹائم انہیں پہلے شو نہیں کی تھی انہوں نے ویکنسی ٹوٹل تین سو پچھ بن ویکنسی شو کی اور میں پہلے سے ہی چلاتا آگیا ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں جو بچے جیسے سپورٹس مین تھے کسی نے جو ڈگرییاں جو کچھ بھی لگائے تھے انہوں نے کچھ بھی اس طریقے سے انہوں نے میریٹ لسٹ میں بچوں کو نہیں لیا انہوں نے وہی لیا جو سب سے لمبا لمبے آدمی کو کیا کرنا سر اب یہاں پہ اتنے جوان کھڑے ہیں ان میں لمبے آدمی کو اور چھوٹے آدمی کو کیا کرنا ہے جو کچھ کام کرے دوسری بات اس کے بیچ میں یہ بات ہے سر کی دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم اگر اتنی دیر سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں کم سے کم دس بارہ پروٹیسٹ کر چکا ابھی تک لیکن ہم سے نہ گورنر صاحب کو بھی میں نے بہت ریکویسٹ کی بہت ان کو میں نے ہاتھ جوڑے ڈی جی پی صاحب کو بھی ہاتھ جوڑے جو یہاں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کے بھی جے کمار جی کے پاس جاؤ وہ بھی ڈیپارٹمنٹ سے ہی ہیں پہلے فورس میں رہ چکے ہیں بچوں کو لینا ہے اس میں تین pets آئیں گے سر اس میں پہلا تو similar بچہ اندر آئے گا ہی آئے گا اس کے بعد پہلے بیٹو آپ کی اپنا جمہو کشمیر کے اندر نبی مجھے لگتا سر ون نائنٹی نائن بچے جو ایس پیو تھے کوئی بھی بچہ بڑی مشکل سے مجھے لگتا جمہو کشمیر کے اندر انہیں داس یا بارہ یا پندرہ ایس پیو لئی ہیں بیس رکھو میکس بیس بچے کیا اگر وہ نبی کے نبی بچے ایس پیو اندر آئیں گے آوریج ہیں وہ بھی اگر وہ اندر آئیں گے تو کوئی بری بات نہیں اس کے دوسری بات اس میں ہے کہ جو بچے آوریج ہو گئی ہیں انہوں نے اس کا شارٹ آؤٹ نکال کے 355 جمہو کشمیر کے لیے رکھ لیا اس کے علاوہ انہوں نے کیا کر دیا کہ ایس پیو کے فارم نکال دیا ان کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے ان کے جو جب ان کے فارم نکالے گئے ان کو کوئی بھی ویکنسی شو نہیں کیے انہوں نے کچھ بھی نہیں ان کو بھی دیرے میں رکھا ہوا ہے نہ ان کے ساتھ بھی غلط ہوگا کل کو جب ان کو بھی بھرتی کروائیں گے اور اپنا گراؤنڈ کوالی فائی کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جمہو ڈسٹک کا دس لڑکے کشتوار کے دو رام بن کے چار ڈوڑا کے چھے ایسے ان کے ساتھ بھی غلط ہوگا کیونکہ آج کا جو ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں نرندر مودی جی جو ہیں انہوں نے جو رول نکالا ہے بی جے پی سرکار نے رول نکالا تھا کہ دو ہزار چودہ کے بعد جو بھی بچہ پولیس میں برتی ہوتا ہے بیلٹ فورس میں برتی ہوتا ہے ہائٹ کا چیسٹ کا کسی کا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا ملکہ میریٹ میں نہیں ہوگا جو بچہ ریٹن کوالیفائی کر کے اندر آئے گا اسی کو لیا جائے گا اور میں نے اس ٹائم یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی حالانکہ ریزلٹ اس ٹائم نہیں نکلا تھا میں نے بولا تھا کہ اگر آپ کے پاس 305 ویکنسی ہے آپ ایک کام کرو سر کی آپ اس میں ریٹن رکھو جو بچہ اندر آئے گا اپنے دم پہ آئے گا یہ تھوڑی یہ سر کی ایک آدمی دس پوٹے تو دوسرا پانچ پوٹے تو اس کو کرو جی باہر جی تو دس پوٹے پانچ پوٹے توڑنے کے لیے لینا ہے وہاں پہ ریسکیو کرنا ہے بندوں کو نکالنا پانی میں سے وہ اپنی پہلے اپنی جان نہیں سمال پائے گا تو دوسرے کو کیا نکالے گا بہت دکھی بات ہے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے میں یہ ونتی کرتا ہوں اپنے یہ بات میں ہیڈ آفیس ڈلی بیجے پی دفتر تک پہنچا ہوں گا میں نے وہاں پہ بھی اس ٹائم ابھی تک تو مجھے مجھے لگتا ہے ابھی نئی سرکار بنے کی کل شب تو نہیں ہے اس سے پہلے ہمارے جو ہوم ڈیپارٹمنٹ کے جو منتری تھے وہاں پہ راجنات سنگھ جی میں نے اس کو بھی اپوائنٹ میں لیٹر بھیجا ہوا تھا لیکن انہوں نے میں نے فون کیا میرا نمبر بھی چیک کریں وہ وہاں دلی میں پوری کالے نکالے میں نے اپنے نمبر سے کال کیا ان کو ان کے پی اے نے فون اٹھایا انہوں نے بولا کہ صاحب یہاں پہ نہیں ہو بھوپال گئے ہیں کبھی کہاں گئے ہیں انہوں نے بھی کوئی ریسپانس نہیں دیا لیکن میں یہ کہتا ہوں آنے والا جو ہوم ڈیپارٹمنٹ کا جو ہمارا جو بھی منتری ہوگا اس سے ہماری یہ ریکویسٹ کہ آپ جمہو کی حالات دیکھو سر جمہو میں کوئی بچے درب درب ہے ہاں ہم نے اوڈ دیا ہم نے موڈی کو دیکھ کے اوڈ دیا کیونکہ موڈی ایک پاورفل نیتا ہے ہم نے اس کو اوڈ کیا کہ موڈی صاحب کو اوڈ کریں گے اچھے کام کر رہا ہے باقی رہا ہمارا جو یہاں کا پی ام او جو پی ام او آفیس میں رہے چکے ہمارے ڈاکٹر جتندر صاحب ان کے پاس گئے ہم میں اوڈ رکیش ان کے ساتھ ملے ان نے کہا کہ بیٹا ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کا شاٹ آؤل دس دن کے بعد نکالوں گا یا میں آپ کے ڈیسٹک اسٹوار جو ڈی سی ہے میں ڈی سی کو لیٹر لکھوں گا اس کو فون کروں گا کہ وہ آپ کا لیٹر بنا کے اوپر بھیجے گا انہوں نے بھی کوئی یہ نہیں دیا پھر میں ان کے آفیس بھی جاتا رہتا ہوں لیکن انہوں نے یہ بولا کہ بیٹا اب رکھو میں اس کا کچھ نہ کچھ حل ضرور نکالوں گا لیکن دکھ اس بات کا ہے سر بہت زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری کوئی بھی آج تک بات نہیں سنی سنی نہیں کتنے پروٹیسٹ کی ہے اتنا ہم نے بہت ہم نے کوئی روڈ پہ جا کے حلہ نہیں کیا پیسپل پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی کسی نے میں نے ہر جگہ پہ ہر دفتر میں میں گیا ہوں ہر جگہ پہ میں گیا ہوں کسی نے بھی کوئی ریسپانس اس چیز کو نہیں دیا نوکری لینی دینی وہ نوکری دینہ لینہ چلو وہ بات کی بات ہے پوچھنا پرابلم تو پوچھنی چاہیی تھی بچوں کو کی بھائی آپ کی پرابلم کیا ہے آپ کیوں بار بار چلا رہے ہو میڈیا کے سامنے کیوں آ رہے ہو مجھے شوک نہیں ہے سر کی کیمرے کے آگے آگے میں ڈیلی بھاشن کروں جب ہمارا سلوشن نکل جائے گا ہمارا حل کمپلیٹ ہو جائے گا ہمیں شوک ہی نہیں آنے گا جب نوکری ملیں گی آپ دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ جمہو ڈیویجن کے بچوں کے ساتھ تو بہت غلط ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جمہو ڈیویجن کے بچوں کو بھی نوکری دی جائے کشمیر والوں کو بھی دی جائے کشمیر والے تو ہمارے کوئی دشمن ہے نہیں رشتدار تو میرے ہیں تو ان کو نہیں دی جائے ان کو بھی ملنی چاہیے جو بھی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ بھی اچھا اچھا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے لیکن بہت بڑا دکھ ہے ہماری بی جے پی سرکار جو یہاں کی ہے اچھے کام کر رہی ہے ہمارے گورنر صاحب جو ہیں ستیپال ملک جی میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر اچھی ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں لیکن سر آپ نے ہماری بات ہی نہیں سنی اس بات کا دکھ ہے اس بات کا افسوس ہے آپ نے ہماری بات سننی چاہیے تھی آپ نے راج بھون ناؤ تاریکوں میں ابھی بھی بول رہا ہوں ناؤ تاریک ناؤ اپریل آپ نے کال کیا میرے نمبر پہ آپ کے جو لوگ وہاں پہ رکھے گئے ہیں انہوں نے مجھے کال کیا ناؤ بج کے پندرہ میٹ پہ مجھے کال آئی ناؤ تاریک اپریل ناؤ تاریک کو انہوں نے بولا کہ بیٹا آپ دو تین دن کے بعد سیکٹریٹ جاؤ میں سیکٹریٹ بھی گیا سیکٹریٹ کبھی دروازہ کھٹکڑ آئے تو مجھے ایسا لگتا سر سیکٹریٹ کے اندر سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکٹریٹ کے اندر جیسے کوئی جیسے بہت بڑا ایک ہسپٹل ہوتا تو اس کے اندر ڈاکٹر آتے ہیں کسی کو ریڈ کی اڈی کی پرابلوں میں کسی کو سر کی درد ہیں ڈاکٹر بیٹھا ہے تو چیک کر آئیں گے ڈاکٹر نہیں بیٹھا تو کل آ جانے ڈیٹ ڈالتے جائیں گے میرے کو سیکٹریٹ کا ڈراما وہی لگ رہا ہے اس کے آگے میں کچھ نہیں بولوں گا اس کے آگے میں یہی کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ خود غلط ہو رہا ہے کیونکہ میں بھی اس بھرتی میں سلیکٹ ہوا تھا میرے ساتھ بھی غلط ہوا کہ اگر انہیں آردر نکالے تو ہر بچوں کا آردر نکالنا چاہیے تھا انہیں سپورٹسمن کا نکالنا تھا ڈرائیور کا نکالنا تھا دھوبی کا نکالنا تھا انہوں نے پوڑ نے کچھ رہے ہیں آپ کیا اپیل کرنا چاہیے جی سر ہم اپیل یہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کافی ٹائم سے روڈ پہ اتر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ایک چینل کبھی دوسرے چینل سے بار بار ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے ہم نے کم سے کم کتنی میل کی ورسائب میسیج کیے فیکس کیے مگر وہ بار بار یہ جب ہم فون کرتے ہیں سیکرٹی وہ کہتے ہیں کہ آپ فیکس اور کر دو فیکس اور کر دو اب ہم فیکس کر کر کے تھک چکے ہیں اس کے بعد ہمیں کشمیر کے لڑکے آتے ہیں وہ فیکس کرتے ہیں ان کو بلیا جاتا ہے اور ان سے بات ہوتی ہے اور ان کو انشور کیا جاتا ہے اسواشن دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں الیکشن چل رہی ہے میں بیزی ہوں تھوڑا تو اس کے بعد دو مینے کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا میں دیکھوں گا اور اٹھارہ بیس دن کے بعد آپ پتہ کریں جب اٹھارہ بیس دن کے بعد کشمیر کے بچے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ملے ہوئے ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں اگنور کیوں کیا جا رہا ہے اگر کام ہو یا نہ ہو وہ تو اگلی بات رہے ہمیں کم سے کم ملے بلائے ہمیں کہ آپ آؤ کیا آپ پراللوم فیس کرے ہو آپ کیوں اتنے میڈیا بار بار میڈیا پہ ہمیں ہمیں کوئی شوگنے کی میڈیا پہ ہیں ہم مضبور ہیں ہم ایوریز ہو چکے ہیں ہمیں بات ہو کرے کہ آپ کیا پراللوم فیس کر رہے ہیں ہمیں ہم یہی روکیسٹ کرنا چاہتے ہیں گورنر صاحب سے اور ان کی اڈمی سٹیشن سے کہیں نہ کہیں ان کا جو اڈمی سٹیشن ہے وہ ہمیں اگنور کر رہا کہ یہ جمعوں کے بچے ہیں ان کو نا بلے جائے تو ٹھیک ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں سیکرٹری سے یا دوسرے پرنسپل وہ کہتے ہیں ہمیں بلے جاتا ہم آج شام کو ہی فیکس کرتے ہیں گا ہمسے بات کی جائے کیا پراللوم خود بیزی ہیں اپنے اڈوائزر کو بولا جائے کہ ان سے بات کی جائے ہم یہ روکیسٹ کر دیں آپ کے بلے جایا جائے بلکل یہ سبھی ایس ڈی آر ایف کے ڈی آر اینٹس اور ان کا یہی کہنا ہے کی کم سے کم ایک بار گورنر صاحب ان سے بات تو کریں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آواز تو سنیں تاکہ یہ لوگ جو کہنا چاہتے ہیں کم سے کم وہ گورنر اور ان کے اڈوائزر تک پہنچے کیونکہ کشمیر کی بات سنی جاتی ہے اور جمہوں کی بات نہیں سنی جاری ایک اور ڈسکرمنیشن کا یہ چیز سامنے آ رہے ہیں حالانکہ ہماری ہر نیوز دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو کونٹیکٹ تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد فالو اپ نہیں کیا جاتا ایک ہی اپیل ہے گورنر مہودے سے کہ وہ لوگ جو ہیں ان ایس ڈی آر ایف کے جتنے بھی ایسپائرنٹس ہیں ان کی بات سنیں اوور ایج ہو رہے ہیں اوور ایج ہو چکے ہیں کم سے کم ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ دیکھا جائے ایس ڈی آر ایف سے جڑے ہوئے جتنے بھی لڑکیں ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں آشیش کولی کہنا میں نشوک چلوترا جی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لیے جے ہند